بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے سوا کو محبود نہیں وہ زندہ ہے ہر جان کو قائم رکھنے والا ہے جو اس نے کیا فائدہ اس دعا کے پڑھنے والے کو اس ماہ میں اللہ پاک کی طرف سے بشمار بھی انگلی عطا کی جائیں گے اکسی رمضان تھی آخری رمضان تھی رزانہ صبح شام سو مرتبہ یہ دعا پڑھنے اللہم اجرنی من النار اے اللہ میری حفاظت فرما دوزر کی آگ سے تسری شب قدر یعنی پچھویں شب کی عبادت پچھویں شب کو چارکر نفر دو سلام کے ساتھ پھیڑیں اس دو سلام کے ساتھ پڑھیں اور سورت فاتح کے پاس سورت قدر ایک بار اندل محیل اللہ قدر ایک دفع پڑھنے ہیں سورت قلاس خلو اللہ خات پانچ مرتبہ پڑھنے ہیں بعد سلام سو مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں پہلا کلمہ پڑھنا ہے نمبر دو چارکر نماز دو سلام سے پڑھیں حرکت میں سورت فاتح الحمدللہ پڑھنے ہیں بس کے پاس سورت قدر اندل محیل اللہ قدر پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں اور سورت خلاص بھی تین بار پڑھنی ہے بعد سلام تیس مرتبہ کلمہ شہدت پڑھیں دوسرا کلمہ اپنے مقابل پڑھنا ہے شہد اللہ علیہ کمپلیٹ پڑھنا ہے خاص وظیفہ پچھتری شب کا ایک مرتبہ سورت فتح پڑھنا ہر مراد کی پوری ہونے کے لیے بہت مفصل ہے نمبر دو ایک مرتبہ سورت دہکان پڑھنا قبر کے عذاب سے پچھتنا پچھتا ہے حضور اللہ علیہ السلام یہ سورت ہر رات کو پڑھا کرتے تھے پچھتنے روزی کی عبادت بند ماضی فجر کلمہ تیر سوئم کلمہ تنجیر چالیس مرتبہ پڑھیں بند ماضی زہور اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا رحیم تین سو مرتبہ پڑھیں بند ماضی اثر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا والی جل والی تین دو سو مرتبہ پڑھیں بند ماضی مغرب دعائی مغفرت پچھت مرتبہ پڑھیں دعائی مغفرت استغاللہ ربی من کل لیزم میں واتو بولے ہی ترجمہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں جو میرا رب ہو ہر ایک گناہ سی اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں بند ماضی شاہ صلاح تسبیح چارہ گز نفل ایک مرتبہ پڑھیں صلاح تسبیح کا مکمل طریق کا گز میں نے چاہتی نہیں ہے ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے دوں گی لنک پر کلک کر کے آپ مکمل طریق گز کا دیکھ سکتی ہیں نہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو صلاح تسبیح کی ویڈیو نظر آئے گی آپ اس پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پنجب کلمہ استفاد جنسو مرضبہ پڑھیں کمزان شریف میں روزانہ نماز شاہ کے بعد تین مرضبہ کلمہ دعیدہ کا پڑھنا بہت افضل ہے پہلی مرضبہ پڑھنے سے گناہ کی مغفرت ہوگی دوسری مرضبہ پڑھنے سے دوزک سے اتا دی ہوگی دوسری مرضبہ پڑھنے سے جنگت کا مستحید ہوگا کمزان شریف میں روزانہ ہر نماز کے بعد درزل دوائی مرضبہ پڑھنے سے دوائی مرضبہ پڑھنا بہت افضل عمل ہے میں اس عظمت والے اللہ سے معافی مانتی ہوں جس کے سوا کوئی میں اوت نہیں تو وہی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور وہی ساری کائنات کو تھامنے والا ہے میرس کی طرف رجوع کرنا اس بندی کی طرح ہے اس نے اپنے نفس پر ذلک کیا حالانکہ اس کا نفس نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا اور نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی حیات کا اور نہ ہی موت کے بعد قبروں سے اٹھنے کا اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو بتائے سبسکرائب نہیں کیا تو گئی نیویس سبسکرائب کریں اور کمیسیشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگی اگر آپ لوگ کو میرے ویڈیو کسان دیں تو کائنٹی سے لائک کریں اور اسے اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ